اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد ومبارک وسلم عرض کیا ہے وجود عالم امکان کو ملا جب سے وجود عالم امکان کو ملا جب سے نمود خلق کا گلشن یہاں کھلا جب سے خدا نے کتنی ہی مخلوق کو کیا پیدا کہ جن سے آج سجا ہے یہ عالم دنیا مگر یہ کون یہاں وجہ بزمہستی ہے یہ کس کی ذات صحیح کے دلوں میں بستی ہے یہ کون ذات ہے جو برطر خلائق ہے یہ کون ذات ہے جو سرور ملائک ہے یہ کون باعث تخلیق انبیاء کھیرا یہ کون نازش ترتیب دوسرا کھیرا توجہ فرمائے علماء اکرام یہ کس کے آنے کی تمہید آمد آدم یہ کس کو رب نے بنایا ہے جان دو عالم یہ کس کے نام سے طوفان دور مو امام یہ کس کے دم سے جہاں اتنا پرفتود بنا یہ ناز کرتے ہیں کس پر حروف باتا جیم یہ ناز کرتے ہیں کس پر حروف باتا جیم سنن قدے میں بھئی کیوں ازان ابراہیم یہ حسن حضرت یوسف یہ کس کا پرتو ہے جمال یار میں یہ کس کے نام کی زو ہے یہ لہن حضرت دعوت کس کا صدقہ ہے یہ تخت ملک سلیمان کس سے لجتا ہے یہ کس کی ذات پر قبطہ کناہ موسیٰ بھی نوید آمد سناتے ہیں کس کی عیسیٰ بھی یہ کس سے لرزہ برندان قیسر و کسرہ یہ کس سے لرزہ برندان قیسر و کسرہ یہ کس نے آگے مٹائی ہے ظلمت دنیا یہ کس نے نور کا بکعہ بنایا بٹھا کو یہ کس نے شیر و شکر کر دیا ہے آعدا کو یہ کس کے نام پہ اصحاب جان دیتے ہیں اللہ غنی حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہے حضرت یوسف کو دیکھ کر کے زنان مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی ارے یہاں پر اگر میرے آقا کو دیکھتے تھی تو اپنے دلوں کو چیر ڈالتی اور کسی کہنے والے نے تو خوب کہا درمیان میں عرض کر رہا ہوں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنان حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنان سر کٹاتے ہی تیرے نام پہ مردان عرب ارے مصر کی عورتوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے انگلیاں کاٹ دالی تھی مگر میرے مکی اور مدنی کو دیکھ کر کے صحابہ نے اپنی گردنیں کٹا ڈالی اسی کو کہنے والا کہتا ہے یہ کس کے نام پہ اصحاب جان دیتے ہیں یہ کس کے راست عزت کی شان دیتے ہیں یہ کس کے نام پہ غازی اٹھا رہے ہیں علم مجاہدین کراتے ہیں کیوں سر اپنے قلم مفسرین کی تحقیق کس کی خاطر ہے محدثین کی تدقیق کس کی خاطر ہے یہ کون ہے جو فقیہوں کا بھی امام ہوا یہ کون ہے جو فقیہوں کا بھی امام ہوا ہدایہ والے اور شرع قائد والے خیال کریں یہ کون ہے جو فقیہوں کا بھی امام ہوا یہ کون باعث دلچسپی ایک کلام ہوا اصولیوں کو یہ روشن اصول کس نے دیئے اصولیوں کو یہ روشن اصول کس نے دیئے یہ صوفیات و محبت کے بھول کس نے دیئے یہ کس کے سامنے خن ہے فلاسفہ کی جبین یہ کس کے نطب سے روشن مناطقہ کی جبین یہ کون ہے جو عدیبوں کی شان جیسا ہے جو شاعیوں کے تخیل کی جان جیسا ہے یہ کس کے نام پر قربان تنبرست و سلیم ہے کون باعث تسکین ہر مریض و سقیم یہ کون ہے جو امیروں کا نا خدا ہے حضور یہ کون ہے جو غریبوں کا آسرا ہے حضور یہ کس نے دی ہے سند حق کی نیک اکاروں کو یہ کس نے دی ہے سند حق کی نیک اکاروں کو یہ کس سے عشق ہے بے حد گناہگاروں کو رہا اللہ کے رسول سے تو گناہگار بھی اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی کوئی نیک آدمی کرتا ہے بلکہ کبھی کبھی گناہگار کا عشق رسول نیک لوگوں سے بڑھ جاتا ہے مجھے یاد آیا اختر شیرانی مرحوم کا وہ واقعہ اختر شیرانی مرحوم بلا نوش شاہد تھے خوب پیتے پھلاتے تھے ایک مرتبہ شراب کا دور چل رہا تھا بہت سے شعرہ بیٹھے ہوئے تھے اختر شیرانی مرحوم سے کسی نے پوچھ لیا جناب آپ تو بڑے شاعر ہیں ہی غالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہنے لگا رہے غالب بھی کوئی شاعر ہے پوچھا کہ اقبال کے بارے میں کیا خیال ہے کہاں اقبال ٹھیک ہے لیکن میری تو بات ہی کو جو رہے کہا میر تقی میر کے بارے میں کیا کہتے ہو کہا کہ میر تقی میر بس ٹھیک ہے وہ اپنے زمانے میں رہے ہوں گے لیکن اس زمانے کا تو میر بھی میں ہی غالب بھی میں ہی اقبال بھی میں ہی تو کسی من چلے میں اس موقع کی نزاکت کو بھانتے ہوئے یہ سوال کر لیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے تاریخ نگار دکھتا ہے جس وقت پوچھنے والے نے یہ پوچھا اختر شیرانی مرحوم کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور آواز بھرا گئی لہجہ کپ کپ آگیا پورے جسم پر ارتعاش تاری ہو گیا اور اس کے سر پہ وہ گوتل دے کے ماری جس میں شراب پی رہے تھے اور کہا ظالم ایک ہی تو سہارہ ہے شفاعت کے واسطے ایک ہی تو سہارہ ہے جن سے ہمیں امید ہے کہ ہمارے بیحت کنہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم تر ان کی وجہ سے کرم فرمائے گا ان کے بارے میں بھی میری گندی زبان کھنوانا چاہتے ہو میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیک نور جتنی محبت کرتے ہیں میرا دعویٰ ہے کہ گنہگار بھی مجھ سے کم محبت نہیں کرتے اسی کو کہنے والا کہتا ہے یہ کس نے دی ہے سنت حق کی نیکوکاروں کو یہ کس سے عشق ہے بے حد گناہگاروں کو یہ کس کی شان میں ہر وقت چل رہے ہیں قلم یہ کس کی شان میں ہر وقت چل رہے ہیں قلم یہ کس کی نات میں اشعار ہو رہے ہیں رقم یہ تو سب سوادیہ اشعار تھے اب ان سارے سوالوں کا جواب دیکھی ہے یہ پوچھا میں نے خدا کون یہ ممجد ہے ممجد کے معنی قابل تعریف یہ پوچھا میں نے خدا کون یہ ممجد ہے ندائی غیب سے آئی میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے سبقے سے یہ سب کچھ ہوا یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ ہوتا رہے گا اسی طریقے سے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینوں کا نور بنائیں اپنی آنکھوں کا سرور بنائیں اللہ کی قسم ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آسرے کا سہارا ہر مسلمان رکھتا ہے دوستو اپنے نبی سے عشق کیجئے ٹوب کر عشق کیجئے ٹوٹ کر عشق کیجئے اور ان کا عشق آپ کے چہرے سے جھلکنا چاہیے آپ کے نباس سے جھلکنا چاہیے آپ کے کیودار سے جھلکنا چاہیے آپ کی گفتار اور افتار سے جھلکنا چاہیے آپ کی نششت و برخواست سے جھلکنا چاہیے آپ کی آمد و رکھ سے جھلکنا چاہیے آپ کی خود و نوش سے جھلکنا چاہیے اور لگنا چاہیے کہ یہ کوئی اور نہیں ہے یہ محمدی ہے یہ محمدی ہے یہ محمدی ہے حضرت سیدنا امام محمد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ کوفے کے بازار سے گزرتے تھے جب وہ کوفے کے بازار سے گزرتے تھے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے ان کی بابقار چان کو دیکھ کر کے اور یہ کہتے تھے جب تمہارا چھوٹا محمد ایسا ہے تو تمہارا بڑا محمد کیسا ہوگا اس لئے میرے عزیزوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف نام سے اور زبان سے کہلے کہ ہاں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سراپا ہمارا پورا وجود سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخل تک ہمارے جسم کا ایک ایک عضو بتائے کہ یہ محمدی جا رہا ہے یہ محمدی بیٹھا ہوا ہے یہ محمدی کھڑا ہوا ہے یہی ایک نسبت ہے جو وہاں کام آئے گی میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن کوئی چیز کام نہ دے گی اگر کوئی چیز کام دے گی تو میرا طریقہ کام دے گا میرا نام و نصب کام دے گا اس لئے میرے دوستو محمد الرسول اللہ کے دیوانوں اس جلسے سے یہ پیغام لے کے جاؤ جو گزری سو گزری انشاءاللہ آئی اللہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی طریقوں پر چلنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے ہماری شادی بتائے گی یہ محمدی کی شادی ہے ہماری شادی میں دھول پاشے نہیں ہوں گے ہماری شادی میں سارنگی نہیں ہوگی ہماری شادی میں آدش بازی نہیں ہوگی ہماری شادی میں پٹاکے نہیں ہوں گے ہماری شادی میں انشاءاللہ تعالیٰ پیجا رسول ماد نہیں ہوں گی ہماری نماز بتائے گی یہ محمدی کی نماز ہے ہمارا روزہ بتائے گا کہ محمدی کا چلنا پھرنا ہے اور سم سے بھر کر ہمارے اخلاق بتائیں گے کہ محمدی کے اخلاق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی کیا پوچھتے ہو قرآن اقرآن حضرت مولانا مفتی عبدالسامی صاحب نامل پرکاتہ ہم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اخلاق کی تنابعی توڑ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر یہ کہہ کر کہ اے میرے نبی آپ کے اخلاق تو عزیمانہ ہیں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اخلاق کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتے ہیں اخلاق حسنہ ایک ہوتے ہیں اخلاق کریمانہ اور ایک ہوتے ہیں اخلاق عزیمان اخلاق حسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ جیسا کرے آپ بھی اس کے ساتھ میسا ہی کرنے کسی نے ایک کھپڑ مارا آپ بھی مارنے بھئی اجازت تو ہے نا قساس لینے کی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت کو یہی اخلاق عطا کیے گئے تھے کہ اگر کوئی ایک کھپڑ مارے تو تم بھی بدلے میں ایک کھپڑ مار لو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے حضرت عیسیٰ کو اخلاق دیئے گئے اخلاق کریمانہ اخلاق کریمانہ کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی اگر کوئی آپ کو آپ کے اوپر ظلم و سدم کرتا ہے مارتا ہے کوئی بات کہتا ہے تو آپ درگزر کر دو معاف کر دو کسی کو ہمارے ملک کے ایک عظیم دانشور اور مخکر اور سیاسی خائد عزت محاب آجہانی مہنداز کرنچند گاندھی جی نے کسی کو اپنے الفاظ میں دنیا کے سامنے یہ کہہ کے پیش کیا اور لوگ اس کو کہتے ہیں گاندھی گیری کہ بھئی کوئی اگر ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا گال پہ آگے کر دو میں بڑی محبت کے ساتھ اپنے ان دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گاندھی گیری ہے کہ گاندھی گیری نہیں ہے یہ ہمارے نبی ہمارے پیشوا ہمارے قائد ہمارے رہبر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو دیئے گئے اخلاف کی ان کا یہ طرز عمل تھا کہ بھئی اگر کوئی مارے تو آپ اس کو برگزر کر دیں معاف کر دیں لیکن قربان جائیں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ پر کہ میرے اور آپ کے آقا آقا تو جو اخلاق دیئے گئے ان کی تو بات کی کچھ اور ہے میرے آقا کو اخلاق دیئے گئے اخلاق عظیمہ اخلاق عظیمہ کا مطلب علماء نے یہ دکھا ہے کہ اگر کوئی آپ پر ظلم کرتا ہے ستم کرتا ہے مارتا ہے تو آپ کو معافتی کرنا ہے ساتھ ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ گئے یہ بھی پوچھنا ہے کہ بھائی جان چوٹ تو نہیں لگی یہ ہیں اخلاق عظیمہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات پاری تنویر صاحب ناک پڑھ رہے تھے طائف کا واقعہ اس ناک کے اندر وہ بیان فرما رہے تھے کہ ادھر طائف میں پتھر چل رہے ہیں اور ادھر میرے آقا کی زبانی کرم کی دعا چل رہی ہے ان کو کہتے ہیں اخلاق عظیمہ دل سے بھی معاف کر دو زبان سے بھی معاف کر دو رویوں سے بھی معاف کر دو معاف کرنا اللہ تبارک و تعالی کو اتنا پسند ہے اتنا پسند ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں حسن کھا کر کے ارشاد فرمائی دوستو بتاؤ اللہ کے بات کائنات میں اگر سب سے سچا ہے کوئی تو کون ہے میں آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں بتائیں مجھے آواز نہیں آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ سچے آدمی وہ قسم کھانے کی ضرورت ہے نہیں ہے اس کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا جب کوئی سچا آدمی کسی بات پر قسم کھاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلام کے اندر زور پیدا کرنا چاہتا ہے تاقید اور تقلیت پیدا کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تمہاری خیرخواہی میں کہہ رہا ہوں میں تو سچا ہوں مجھے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن تاکہ تمہیں یقین آجائے تاکہ تم اس پہ عمل کرنے لگو اس لئے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں تین باتیں ایسی ہیں جن پر میں اپنے رب کی قسم اٹھاتا ہوں وہ پہلی بات ارشاد فرمائی واللہی ما نقصد صدقتم مال قسم و خدا صدقہ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے صدقہ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے اور یہ ہمارا ہم تو بہت زیادہ بڑے من ہیں لیکن جو چھوٹی سی زندگی میں ہم نے دیکھا ہے تجربہ کیا ہے دوسروں سے سنا ہے پیش کرتا ہے رب تعالی کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کو اس کی جان کو اس کی عزت کو اس کی عبرو کو اضعاف مضاعفہ کرتا چلا جاتا ہے اور اتنا بڑھاتا ہے اتنا بڑھاتا ہے اتنا بڑھاتا ہے کہ وہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ یار میں کہاں سے اٹھ کے کہاں پہنچ گیا میں تو فرش کا مقیم تھا میں عرش کا باسی کیسے بن گیا لیکن جب وہ غور کرتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس کے پیچھے صدقہ خیرات ہے اس لئے میرے بھائیوں صدقہ دینے کو اپنا مزاج بناو ماشاءاللہ آپ لوگ دیتے ہیں ہر ہر موقع پہ لیکن نبی کی اس حدیث کو ذہن میں رکھ کے دیا کرو کہ جب بھی آپ دو گے تو گھٹے گا نہیں بلکہ بڑھے گا ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ جناب ہم نے سو میں سے دس روپے دے دیئے ہمیں تو نہیں لگا کہ بڑھا ہمیں تو لگا کہ گھٹ گیا نبی روپے بچے ہمارے پاس پہلے سوچ لیں لیکن آقا نے فرمایا کہ گھٹا نہیں بلکہ بڑھا تو علماء نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ بظاہر تو ہمیں ایسا لگا کہ گھٹ گیا لیکن سچا ہی یہ ہے کہ بڑھ گیا کیسے بھئی؟ ایسے بھائی کہ پہلے جو کام سو روپے میں نہ ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو نبے میں کر دے گا اور اس میں ایسی برکت ہوگی کہ آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اتنے دنوں سے میرے یہاں کوئی بیمار نہیں ہوا دوائی کی ضرورت ہی نہیں پڑی تو وہ نبے کے نبے ہی نہیں بچ گئے اور خدا نہ خاصتہ اگر کوئی بیماری آ جاتی تو وہ سو بھی جاتے مزید سو کسی اور سے ادھار بھی لینے پڑھ سکتے تھے قسم کھا کے دوسری بات ارشاد فرمائی مَا عزَادَ اللَّهُ عَبْتَمْ بِعُفِّنْ دِلَّهِ عِزَّةَ قسم بَخُدَا جو کسی کو معاف کر دیتا ہے اس کی عزت گھٹی نہیں ہے اس کی عزت بڑھتی ہے اور یہ بھی تجربہ ہے یہ بھی تجربہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کو خلوص دل کے ساتھ معاف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزتوں میں چار چاند لگا دیتا ہے مگر ہم ٹھہرے سارے کے سارے وڑے رے اور ہم ٹھہرے سارے کے سارے ماشاءاللہ موچھوں والے اور لمبی لمبی ناک والے اور بھئی ہمارا تو ایک ہی سلوگن ہے کہ ایٹ کا جواب پتھر سے دیں گے ایٹ کیوں ماری پتھر سے جواب دیا جائے گا نہ نہ میرے دوستو کم سے کم امت محمدیہ کی اخلاق نہیں ہو سکتے آپ ایٹ کے جواب میں پتھر نہ ماریے آپ تو پتھروں کے جواب میں بھی بھول برسائیے یہ آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور جس نے آپ کے ساتھ جو کیا آپ اس کو اللہ کی رضا کے لئے معاق کر دیجئے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ کرم فرمائے گا ہمارے مہمان مخترم ملک کے مارے ناز اور ممتاز خطیب حضرت مولانا مفتی عقید الرحمن صاحب دامت برکاتہ ہم تشریف نہ رہی نہیں لے